اسلام علیکم ویلکم ڈورانہ شہب انٹرنیشنل گلاب جنمن سویڈ ریسپی بتاتا ہوں آج کیسے بنانی ہے یہ دیکھیں میں نے پلیٹ کے اندر اس طرح لگا کر ان کو میں نے کاٹ رہا ہوں سنٹر میں کاٹ کر یہ میں نے ساتھ میں جمسلت یار کیا یہ وہ لگا کے دکھا رہا ہوں ایسے اس کے اندر یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے اور خوبصورت بن گئی ہیں تو آپ بہت ایزی اور سانی سے بنا سکتے ہیں تین چیزوں سے یہ بنیں گے بہت مذہب کے بنتے ہیں اب جب مرضی چائے کے ساتھ کھائیں رات کو کھائیں لائٹ چیز کھائی جاتی ہے یہ میٹھا دو یہ دیکھیں اس کو اوپر میں نے شیرہ ڈالا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کس طرح اس شیرے کے اندر یہ خوبصورت چمک رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں ساتھ ایک اب چائے اور میٹھا کھائیں کھانے کے بعد تو کھانا جائیے تو اگر ریسپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ایک اب میں نے لے لیا آٹا اور اس میں ایک اب چمچ میں نے ڈال دیا آئیل کا تو اب ہم نے اس کو جو آنا اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس جیسے عورتیں گروہ میں آٹا نہیں گوندی اس کو گوندنا پڑے گا ساتھ ساتھ اس کو پانی کا ٹچ لگانا پڑے گا یک دم زیادہ پانی ڈالنا پھر یہ آٹا نہیں بنے گا آٹے کی دو نہیں بنے گی اب اس طریقے ساتھ میں نے واٹر ساتھ سال لگایا اب یہ دیکھیں آٹے کا پیڑہ بنگی اب میں نے اس کے رول بنانے شروع کر دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کے رول بنا لینے ہیں اور یہ دیکھیں آٹے کے رول بنا رہے ہوں گول گول تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں تو بڑے اچھے مزے کے بنیں گے اب ہم نے فائی پین میں آئیل ڈال دیا ہے آئیل کو گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد پر اس میں سے ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں تھوڑتا لپکنے لگ گیا ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ لینے ہیں لائٹ فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا پھر نہیں تو یہ باہر سے فوری جل جائیں گے برون ہو جائیں گے اندر سے جائیں گے پھر کچھ رہ جائیں گے بعض عورتیں جو گل گلے نہیں بناتی وہ ہلکی آنچ پہ آپ نے دیکھا جو تیز بناتی ہیں تو باہر سے وہ کرایا جاتے ہیں جل جاتے ہیں اندر سے وہ کچھ رہ جاتے ہیں گل گلے جس کو بولتے ہیں آٹے میں چینی میٹھا ڈال کر بناتے ہیں گوڑکے بنا لیتے ہیں یہ سیم وہی ریسپی ہے لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایڈ ہوئیں ہیں ایک اس میں آئل ایڈ ہوا ہے اور ایک اس میں میٹھا دودھ جو ہے خوشک دودھ وہ ایڈ ہوا ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ دیکھیں ویسے ہی ہم فرائی کر رہے ہیں فرائی کرنے کے بعد اس کو پھر ہمیں چینی کے چاشنیوں اس کے اندر رکھیں گے سمجھ لیں گے یہ ہم میٹھے لڑوی کھانے لگے ہیں تو یہ گلاب جمل بہت پیاری مزے کی بن جائے گی سرے تھوڑا سا ریسپی میں چینجنگ ہے اس طرح کے دیئے دیکھیں اس کے قدر چینج ہو رہا ہے ہلکی آنچ پہ تو اندر سے بھی یہ صحیح پک جائے گا یہ دیکھیں اگر یہ ریسپی میری آپ کو اچھی لگیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نیکس ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے آپ یہ دیکھیں ہم نے پیسوں کو باہر نکال لیا آئل سے اور یہ برون ہو گئے ہیں تو اب میں نے چاشنی کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ہلکی آنچ کر کے بند کر دیا ایک گھنٹے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے تو وہ بھی بلکل ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہم نے یہ دیکھیں دودھ لے لیا ایک کپ ہاپ کپ اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے خوشک دودھ ہاپ کپ تو آدھا کپ دودھ ہو گیا اس سے یہ ایک دودھ بن کیا ہے اب ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ایسے ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا ہے تو ایسے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کو بھی ہلکی فلیم پہ آپ نے پکانا ہے اس کو ہم نے ٹھک کرنا ہے جب یہ ٹھک ہو جائے گا اس کو پھر ہم لگائیں گے گلاب جمن کے سنٹر میں اگر آپ یہ چیز لگانا چاہیں ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہیں تو نہ بھی لگائیں اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگ دیا تو آپ اس کو بنا لیں اگر نہیں لگ دیو رہنے سے آپ دیکھیں میں اس کو بن گئی یہ ٹھیک ہو گیا کپ کے اندر نکال لیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں فرائی پین کو بچھ پکری ہے تو آپ ہمارے پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شیرہ جو ہے یہ پی چکی ہیں انہوں نے اپنی طرح سے یہ پی لیا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے کہ ہم نے نکال لیں گے اس کو کٹین کریں گے پھر اس کے اندر ہم وہ لگائیں گا بیکریوں کے اندر بھی یہی میں آپ کو سویڈ دکھاؤں گا انہوں نے بھی یہ راس گلے اور گلاب جملے ان کو وہنہوں نے رکھا ہوتا ہے بنا کر بڑے بڑے برتنوں کے اندر ڈبو ہو گے رکھا ہوتا ہے اس میں یہ ڈوبے رہتے ہیں تو یہ شیرہ ان کے اندر پھر صحیح جم جاتا ہے رج جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ہم اسا دوسرے پیس ایسا رکھ دیتا ہوں تو اگر میں یقیناً آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کریں اگر سیم ایسا ہی رسپی بن جاتی ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں شیرے سے کتنے پیارے خوبصور چمک رہے ہیں بیوٹیفور لوگنگ ہے تھینکس فار واشنگ میری ویڈیو پلیس سبسکرائب میری چینل اللہ حافظ